اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ آج جو ہم سیڈنلی ہم لوگ جا رہے ہیں ایک سائنس اگزویشن میں اور وہ ہے میرا فیوریٹ اسکول جس کو مجھے اندر سے بہت دیکھنے کی خواہشتی وہ ہے این جے بی اسکول جو کہ ایم ایجی ناروڈ پر موجود ہے یہ گرمیڈ اسکول ہے ہائٹ سیکنڈری اسکول ہے بہت اچھا اسکول ہے سننے میں آیا ہے تو آج مجھے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور سائنس اگزویشن بھی ہے وہاں پہ تو چلے دیکھتے ہیں اس اسکول نے بھائی ہمیں بہت زیادہ سرپرائز کیا تو سب سے پہلا سرپرائز یہ فوارہ تھا میں نے کافی کراچی میں فوارے دیکھیں جہاں پہ پانی نہیں ہوتا لیکن اس فوارے میں پانی تھا اور یہ تھا لرننگ فیسٹیول جو انجی وی کی طرف سے لگا ہوا تھا یہ انجی وی کی بلی آلی شان انٹرنس بڑا اٹریکٹ کرتی ہے یہ بک فیر لگا ہوا تھا اسکول کا لوگو جو ہے ایک انیمیٹی ڈیس سکرین کے ساتھ آویزہ تھا جو کہ بڑا اٹریکٹیف تھا پھر اس کے بعد یہ موجسمہ تھا سیکرٹ کا جس کو ہم لوگ سکرات بھی کہتے ہیں ان کے کوٹس لکھے ہوئے تھے پھر آگے جو ہم لوگ گئے تو انجی وی نارائن جگردانت ویدیا جن کے نام پر یہ اسکول ہے اور یہ فاؤنڈر تھے اسکول کے بہت زبرتس سٹرکچر بنا ہوا تھا اسکول کا پھر اس کے بعد جو اکورت فاؤنڈیشن کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا ایک سٹیچو بنا ہوا تھا بڑا اٹریکٹیف یہ ایک منظر تھا ہمارے لئے پھر اس کے بعد ہم لوگ سائنس ایگزیبیشن میں چلے گئے جہاں پر ہینڈ میٹ چیزیں بنی ہوئی تھیں یعنی کہ جو چیزیں ہوتی ہیں ویسٹ میٹریل سے بہت خوبصورت ترین بچوں نے جب وہ موڈیلز بنایا وہ تھے کہ کوئی ویسٹ میٹریل ہوس سے ہم لوگ کوئی چیزیں بنا سکتے ہیں پھر یہ فراظ بھائی کچھ یہاں دارہ اس کو دیکھ کے کچھ میاں لیکن ہم بھی آن کھنے بھائی ایکزیبیشن کی سب سے بہترین چیز یہ کاسا کہانی تھا جس میں آپ کی لائف سائیکل بتائی گئی تھی کہ آپ کی لائف کیسی ہوتی ہے اور انڈ میں آ کر کس طرح سے آپ کی لائف ہو جاتی بڑی اٹریکٹیف تھی بہت زیادہ پھر اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا ہمیں ایک میٹک سسٹم کو ہم کنٹرل کر سکتے ہیں اس میں ہمیں پروگرامنگ پلے انسٹرول کرنے ہوتی ہے پروگرامنگ اس پر سی لائنگوشی ہو گئی ہے آڈیو کا ایک سفٹی ہے اور اس میں مینزمنٹ کے لئے یہ دیکھیں ہمیں سرورز یوز کی ہے اب اس لئے پروپر ریبورٹ جو ہم بنانا چاہے کہ وہ نہیں ہے ابھی جس اس کا ایک پروپوٹائیپ ہے پروپر ہماری پرین یہ اس کو ہمیں ایک دانسی منور بناتے ہیں ابھی پروپر دو سے دین سے اس کو دانس کرے گا اور یہ آپ سے کچھ ان ان سے بھی لے گا آپ اس کو کچھ ان کی جواب دیں گے لیکن اس میں ہمیں توڑا دائنی ہے گنا تو سرز کے علاوہ ہمارے پاس بہت کلیپ قسم کے پروڈکس ہیں جس میں ہمارا یہ والا پروڈکس ہے سٹریٹ لائٹ سنٹر ایسا ہوتا ہے کہ مانکستان میں جس میں دن اور آنے کے سٹریٹ لائٹ سنٹر ہوں گے اس میں لیکٹسٹی زائے ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے یہ والا پروڈکس میں آیا ہے اس میں کیا کریں گے اب جس سے اس میں سن کی لائٹ پڑے گی یہ خود باکت آف ہوتا ہے اور جیسے اندھیرا ہوگا یہ آن ہوگا ہے یہ یہاں پہ اندھیرا ہوگا یہ آن ہوگا یہاں پہ روشنی ہے تو آف ہوتا ہے اس کے لئے آبا ہمارے پاس اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی بڑی بیلڈنگز ہوتی ہیں ان کے ٹینک بڑھ ہوتے ہیں تو ان کو one off کرنے کے لیے موٹر کو چلانے یا بان کرنے کے لیے جو ہے ہمیں اوپ جانا پڑھ کر زیادہ ٹائٹ لگے تو اس کے لیے ہم نے یہ والا پروجیکٹ منائی گے نہ ہی ٹینک کو ریٹیکٹ کرے گا کہ ہماری ٹینک میں کتنا پانی ہے بلکہ موٹر کو اگر پانی کم ہوگا تو اس کو on بھی کر دیگا اور جیسے ہمارے ٹینک پل ہو جائے گا تو آپ بھی جاتے ہیں چھوڑا یہ وہ راض رہے سوچ ہے راض رہ میں نے بھی سوچا یہ ہے اچھا یہ اس میں آپ کو یہ باتا بھی رہا ہے کہ یہ on ہے یا off ہے اور یہاں پہ یہ بتائے گا یہ موٹر ہیں اور یہاں پہ بھی باتایا گا ہم نے یہاں پہ لگایا ہے نا کہ موٹر آن ہے کہ اس میں تب کھٹی ہے چھیک ہے چھیک ہے ہماری کو بلائنٹس ٹھیک ہے جو لوگوں کو نظر نہیں جاتا ہم کے لیے ہم نے یہ بنایئے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلائنٹ لوگوں کو اس کے لئے یہ منایی جیسے ہی ہم اس کو اون کریں گے آگے جائیں گے کہ میرے سامنے کوئی اوپجیک اور یہ جس گیم ہی کہہ گیا ہے تو ہم سارے بچوں نے یہ سارے پوجہ سمجھکر بنائیں تو یہاں ایک 3D پیٹر ہم بچوں کو اس کے پر آن کرنایا تھا ایک ہے 3D پیٹر اور دوسرا ہے لیزر کٹر مشک لیزر کٹر مشک کو ہم اسی چیزی بناتے جو لائے گو اور ایک ویل اور یہ چوئے ہم نے بچوں نے مختلف اس پر یہ بنا ہے لیزر کٹر میں اور یہ 3D پیٹر ہے 3D پیٹر سے لائک یہ چوئے لائک یہ چوئے لائک یہ چوئے لائک یہ ایک روبوٹک کار تھی جو کہ ایک لائن پر چل رہی تھی اس کے اندر موڈلز این سینسوس لگائے گئے تھے جس جو اس لائن کو جو ہے وہ فولو کرتے ہیں بڑی اٹریکٹیو چیز تھی یہ روبوٹک کی دنیا میں بیسک سمجھی جاتی ہے لیکن بہت اچھی چیز ہے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ روبوٹک کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ایک دام تھا اور بہت اچھا موڈل بنایا تھا سٹوڈنٹس نے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ گراؤنڈ میں گئے جہاں پر جو ہے سینٹرل سٹیج تھا بہت زبردست سٹیج بنایا وہاں تھا اور انوائنمنٹ بہت اچھا تھا سب سے بہترین چیز یہ بھی مجھے اچھی لگی کہ یہاں پر سٹوڈنٹس کو کوکنگ کروائی گئی تھی جو کہ وہ خود کر رہے تھے اور ساتھ میں لڑکیے بھی شاملتے بھائی اٹس بہت بہت اچھا لگ رہا تھا یہ ان کو مل کر کام کرتے ہوئے دیکھنے کا ہے اور یہ بلکل مرکل سٹیج تھا ان کا اور یہاں پر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے موٹیویشن سپیش چنل رہی تھی پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ سکول کو ایکسپور کریں تو پھر ہم لوگ نے کہے سکول کو ایکسپور کرنے کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ یہ سکول کس وجہ سے مجھے بہت اچھا لگا پیس مجھے بہت اچھے مجھے بہت اچھے تو آخر میں ہم لوگ گئے کتابوں کی سٹال کی طرف جہاں پر 30% پر جو ہے بچوں کی کتابیں جو ہے فروق کے لیے موجود تھی کتابوں کو آخر میں رکھنے کی وجہ سی بھی یہ تھی کہ ہمیں چاہے جتنی بھی ہم نسابی سرگرمی ہیں ہم لوگ اپنا لیں جتنی بھی ہم نسابی سرگرمی ہیں ہم لوگ انوار ہو جائیں آخر میں ہمیں تعلیم کے لیے کتاب کی ضرورت پر کتاب ہمارا پہترین دوست ہے یہاں پہ بہت ساری کتابیں موجود تھی چھوٹے بچوں کے لیے اور یہاں پہ باپ کی سارے لوگ جونوں کتابیں کھڑی دی بھی سہی تھی